بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو پیارے ویورز آج نہ میں آپ سے بڑی ہی مزے دار چٹ پٹی کھٹی میٹھی اور چٹکیلی سی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں یہ ریسپی اتنی مزے دار اور چٹ پٹی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے بنانا بہت ہی آسان ہے ایک دفعہ یہ کھٹی میٹھی سی ریسپی اس ماہ رمضان لازمی بنائیے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ مزے دار ٹیسٹ فل کھٹی میٹھی چٹ پٹی چٹکیلی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کنکن چیزوں کی ضرورت ہے اور آج ہم اسے کیسے تیار کریں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چٹ پٹی چٹکیلی سی ایک چٹنی تیار کریں گے تو چٹنی تیار کرنے کے لیے یہاں پہ ہے میرے پاس دھنیا کے پتے اس ریسپی میں ہم دھنیا کے پتے استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس پودینے کے چند پتے یہ بھی پتے استعمال کروں گا اور ساتھ ایک لیمن کا جوس جو چٹنی کو مزے دار بھی بنائے گا کلر فل بھی بنائے گا اور چٹکیلی بھی بنائے گا چھے سے ساتھ مرچہ آپ نے لینے ہیں چھوٹے سائز کی سبز یہ تیکھی استعمال کرنے ہیں آپ نے اس سے کیا ہوئے کہ چٹنی بڑی ہی ایک مزے دار فلیور لے کے آئے گی چلیں جی نمک بھی استعمال کریں گے لیکن اس ریسپی میں چٹنی کے لیے آپ نے کالے نمک کا استعمال کرنا ہے وائٹ نمک سے ٹیسٹ اور آئے گا اور کالے نمک سے ٹیسٹ اور آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے گرینڈر میں چیز کی ہوئی گرینڈ اور چٹنی کوٹی ہوئی دونوں ڈیفرٹ چیزیں ہیں جب آپ اس کو دوری ڈنڈے میں کوٹیں گے تو ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا فلیور بھی اچھا ہے گا چلیں جی اب سب سے پہلے ہم چٹنی تیار کریں گے جس کے لیے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا دہی لے لینا ہے اس کے ساتھ ایک چمچ بھر کے آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اگلی چیز اس میں ہم ڈالیں گے املی کا پلب علیدہ سے کھٹی میٹھے املی کی چٹنی تیار نہیں کریں گے اسی کے ساتھ ہی تیار کریں گے انشاءاللہ ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور فلیور بھی اچھا ہے گا تو چلیں جی اب اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ پدینہ دھنیا سبز مرچ اور لیمن کے ساتھ ملکے جو ہم نے ایک چٹنی بنائی تھے وہ اس میں ڈال دیں گے جتنی آپ ریسپیز میں استعمال کرتے ہیں سفید نمک کا آپ نے استعمال نہیں کرنا کالا نمک کا استعمال کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چٹنی تھوڑی سی میٹھے کی طرف جائے تو آپ اس میں چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیں جی یہ آپ کی کھٹی میٹھی تیکھی چٹکیلی چٹ پٹی چٹنی تیار ہوگی ہے کوئی ضرورت نہیں املی کی چٹنی تیار کرنے کی منٹ سوس تیار کرنے کی یہ آپ کی 319 چٹنی تیار ہوگی ہے چلیں جی آپ اس کو سموسے پکوڑے کچوری کباب رول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پورا مہینہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی چٹ پٹی سے چٹنی تیار کر کے آپ نے رکھ لینی ہے اور اگلی چیز ہے یہاں پہ میرے پاس آلو آلو کو میں نے اُبال کے اس طریقے سے بلکل چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیس کر لیے ہیں اچھا آلو آپ نے زیادہ نہیں اُبال لیں ہلکی سے اس طرح سے کسر رہنے چاہیے اور تھنڈے کر لینے ہیں چلیں جی آلو اُبال لیں ہیں اگلی چیز اس میں ڈالیں گے جناب یہ ہے میرے پاس سفید چنے چنے بھی آپ نے زیادہ نہیں اُبال لیں چھے گھنٹے پہلے چنے آپ نے بھگو کے رکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر گوکر میں ان کو اُبال لینا ہے ہلکا سا نمک لگا کے اور کوئی بھی مسالہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا ایک ہی تفہہ چنے اُبال کے رکھ لیں اور وقتاً فقتاً آپ ان کو استعمال کرتے رہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ٹھیک ہو گیا جی چنے بھی ڈال دیئے آلو بھی ڈال دیئے اگلی چیز اس میں ڈال دیں گے جناب یہ ہے میرے پاس پیاز اور پیاز آپ نے بالکل ایسے باریک باریک کاٹ کے پیاز کو آپ نے نمک والے پانی سے دھو لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز کے اندر جو ایک کڑوا پانسہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پیاز کا ٹیسٹ نمکین ہو جاتا ہے جس سے چنہ چاٹ کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چلیں جی اب اس میں ڈال دیں گے اگلی چیز اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے سبز مرچ اگر بچوں کے لیے بنایا تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں ویسے ڈالیے گا یہ بڑا ہی کلر فول سا ٹیسٹ لے کے آتی ہے چلیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو فریش کرنے کے لیے میں اس میں کھیرے کا بھی استعمال کروں گا سبزیاں آپ اپنی پسند کی بھی استعمال کر سکتے ہیں شملا مرچ استعمال کر سکتے ہیں بندگو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی فریزر میں سبزیاں پڑی ہوئی کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلی چیز جنہ آپ اس میں ڈال دیں گے ٹماتر لیکن ٹماتر کے آپ نے بیج نکال لینے ہیں اگر بیج سمیت ٹماتر استعمال کریں گے تو بہت زیادہ پانی چھوڑیں گے ٹماتر جس سے چٹنی کا ٹیسٹ اور یہ چنہ چاڑ کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اگلی چیز اس میں ڈال دیں گے جنہاں ڈھیر سارا یہاں پہ سبز دھنیا لیکن سبز دھنیا بلکل ایسے آپ نے باریک کاٹ لینا ہے سبز دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا کالا نمک پھر سے ایسے سپرنکل کر دینا ہے تاکہ سبزیوں کے اندر سے بھی کالے نمک کا ٹیسٹ آئے سبحان اللہ بڑی یمی بڑی ہیلتھی ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریے گا اگلی چیز میں ڈال دیں گے پدینے والی دہی والی اور املی والی یہ کھٹی میٹھی مزے دار سی چٹکیلی سی چٹنی یقین مانے چٹنی دیکھتے ہی اور کھاتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا آپ رمضان المبارک میں دستر خان پہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہ چٹنی کی طرف لپکیں گے یہ اتنی مزے کی اور ٹیسٹی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے دہی بالکل پلین دہی اور اچھے دہی کا استعمال کرنا ہے اس طرح سے آپ نے پوری اس چارٹ کے اوپر دہی کا استعمال کر دینا ہے کیونکہ دیکھیں ماشاء اللہ دہی کتنا زبردست اور جمع ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ بڑی زبردست ایک ریسپی تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی پھر سے جناب اس میں ڈال دیں گے ہری چٹنی اگر آپ کم کھاتے ہیں ہری چٹنی تو آپ اسے اوپر سے مد ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ تیکھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ تھوڑا سے اس کو اور چھٹ پٹا کرنے کے لیے اس کے اوپر ہلکا ہلکا ایسے آپ نے چاٹ مسالہ چھڑک دینا ہے چلنی ٹھیک ہو گیا پھر سے خوبصورتی کے لیے سجاوٹ کے لیے چنی میرے پاس بچے ہوئے تھے وہ ڈال دیتا ہوں ابھی آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا جیسے ہی آپ نے دستر خان پہ بیٹنا ہے کھانے کے لیے تو آپ نے پھر اس کو مکس کر کے کٹوریوں میں ڈالنا ہے اگر پہلے سے مکس کر دیں گے تو ساری چیزیں پانی چھوڑیں گی جس سے ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے چلنی جی اس کو مکس کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں فائنل لوک میں تو ما شاء اللہ الحمدللہ دیکھیں ہماری چنا چاٹ کتنی مزے کی رنگ برنگی اور چٹ پٹی چٹکیلی سی تیار ہوئی ہے دیکھیں ما شاء اللہ اس کے اندر دہی بھی ہے سبزیاں بھی ہیں کھٹی میٹی سی چٹنی بھی ہے دیکھیں ما شاء اللہ کیا زبردست کیا لزیز اور مزے دار یہ ریسپی آپ لازمی ٹرائی کریے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو اتنی پسند آئے گی اتنی پسند آئے گی کہ آپ ہمیشہ چنا چاٹ ایسے ہی بنائیں گے چلنجی ریسپی ہوئی کمپلیٹ مجھے دیجی گا اجازت کل پھر ملیں گے دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھئے گا یاد خدا حافظ